اسلام علیکم بازمہ ڈیلی میں خوش آمدید جناب تو یہ بن رہا ہے گھڑ یہ ہے جی سکلائی ہے میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہیں ڈال دوں ہاں ڈال دوں اسے پندرہ منٹ جو ہے وہ یہ اس کے اندر ہی رہے گی اس کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا یہ اس کو صاف کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کیا جاتے ہر بل کیزیں ہی یوز کی جاتی ہیں تاکہ یہ جتنا ہو سکے اس کو اورگانی کی رکھا جائے اور یہ ہم گھر میں استعمال کے لیے بنا رہے ہیں آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا شائنی گولڈن زبردست قسم کا اس کا کلر ہے یہ بنایا ہوا ہے چوبہ سائے ہوا نکلتی ہے ادھر سے آگ جل رہی ہے اور یہاں سے یہ انہیں جو کیری شیری اندر ہوتی ہے وہ ساری باہر نکالتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں یہ پورا ایک چھوٹا سا پلانٹ مینی پلانٹ گھر میں لگتا ہے اس کے بعد جا کے گھر تیار ہوتا ہے یہاں یہ آگ جلائی جا رہی ہے اس میں سارا کچھ گریلوی ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ گنے اس کے گر سے جو یہ باہر اس کا کور ہوتا ہے خوشک والا درائے کور خوری اس کو بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں اسی سے آگ جلائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو گنے گنے کا جس میں سے رس نکلتا ہے جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ بھی جب درائے ہو جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے اس مال کیا جاتا ہے آگ جلانے کے لیے سارا کچھرا اس نے جو ہے وہ نکال دیا یہ سارا اوپر سے چھان لیں اور نیچے سے نیٹ ان کلین آپ یہ دیکھیں یہ جو اس کو میل کہتے ہیں یہ جو یہ دیکھیں یہ نکال دیا یہ سکلائی جو پودا ہے اس سے اس کو ساف کیے جاتا ہے دیکھیں پوڑے کڑائے میں ہم نے جو ہے ایک چھٹکی جتنا میٹھا سوڑا ڈالا ہے اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا تو اسی سے یہ نیٹ ہوگا ہاں اگر مارکٹ کے لیے بنانا ہے تو پھر اس کے اندر کاسٹک بھی ڈالا جاتا ہے لیکن یہ ہم اپنے گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو صرف میٹھا سوڑا اور سکلائی کے پودے سے ہم نے اس کو نیٹ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گا ابھی سے کلر اس کا کتنا چینج ہوگا گننے کا رس اس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور گرین گرین ہوتا ہے بیٹھیں ہیلو آدیل کیا کر رہے ہو یہاں سب بچے آ جاتے ہیں گرم گرم گھڑ کھانے اور گننے کا رس فرش پینے تو مجھے لگتا ہے آدل بھی اسی نیے سے یہاں آیا ہوا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں آدل نے کہا جی میں نے گننے کا رس پینے پیچھے رہ پیچھے ماشاءاللہ کتنا فریش جوز ہے بلکل لائی بن رہا ہے آپ یہ دیکھیں خوب پک رہا ہے اور کتنے خوبصورت اس کے ببلز بن رہے ہیں کلرز بن رہے ہیں اور یہ بہت دیکھنے والا منظر ہے میری تو آنکھیں نہیں اس سے ہٹ رہی تو اس طریقے سے اس نے پکنا ہے اور اس کا کافی ٹائم زیادہ ہے کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے آنکھ کے حساب سے وہ چیک کرتے ہیں بار بار اس کو ہلا کے دیکھتے ہیں اس کی ٹھیکنس چیک کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں کیسے ببلز بن رہے ہیں اور کتنے خوبصورت کررہ ہیں اس کے آج کی میری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم چینی کی جگہ گھڑ کو جو ہے پرموٹ کریں یہ بہت اچھا ہے صحت کے لئے بہت اچھا ہے اس میں کم کیمیکلز اور مسالے ہی ہوتے ہیں اور صاف سترہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بنوا سکتے ہیں اگر آپ کے باس یہ صورت نہیں ہے مشنری وغیرہ اور اس طرح اگر آپ گاؤں میں نہیں رہتے تو آپ یہ بنوا سکتے ہیں آپ اپنی سٹی کے نزدیک کسی بھی گاؤں سے بنوا سکتے ہیں شکر بھی بنوا سکتے ہیں اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں ہاں جی تقریباً اب یہ بلکل ریڈی ہے آگ نیچے بند کر دی گئی ہے اور اب اس کو جو پاس کڑایا ہے ہمارے پاس اس میں یہ نکال لیا جائے گا سارے کا سارا اور ایک نئی پت تیار کرنے کے لئے کڑایا کو خالی کر لیا جائے گا اور اس میں دوبارہ پھر رس ڈال کے اسی طرح سے دوبارہ گل بنایا جائے گا کافی ساری پتیں تیار ہوتی ہیں ڈیلی اور کڑایا میں تھوڑا سا یہ لیکول بچا لیا جاتا ہے وہ ہیٹ زیادہ ہونے کے لئے اسے کڑایا گرم ہوتا ہے تو یہ چھپکنے والا بن جاتا ہے یہ بہت کرنچی اور چھپکنے والا بہت مزے کل تیار ہوتا ہے اور اس کو چیڑ بولتے ہیں اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالا جاتا ہے جب اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ بہت ہار سا ہو جاتا ہے تیرشیدہ روٹی لے کے آئی ہے کندی روٹی لے کے آئی ہے پھروپ تیری روٹی آگئی ہے تیری روٹی گن نئی ہے تیری زال ہونے یہ ہون رہاں گھنوں گا ماشاءاللہ بڑا بدس کلر بن گا یہ گوڑی کر دے پہنے چاہے گا شیرہ لال لال اندیکس ہو جائے ختم ہو جائے پھر سفید بن جاؤں گا اچھا یہ سارا اچھے طرح نمیکس کر دی تاکہ اکرا لیچا گتہ نیچے لگا سفید یا جانی اچھے یہ شیرہ لال اورانکہ چاہے گا یہ اس کو گوڑی دینے کے بعد دس پندرہ منٹ کا سٹیک کروایا گیا ہے تو اس کے بعد اب اس کا پیسیاں بنائے جا رہی ہیں چلیں جی یہ دیکھیں جی پرائیمرہ کتے آت بھا جی یہ کی بن گیا میرے بس کی بات نہیں بھا جی ایتھو بنا ما بھا جی یہ دیکھیں جی یہ ایک پیسی میں نے خود تیار کر لیے کتنی زبردستہ اس کے کبز دیکھیں آپ آلو جی پکڑو او گئی لٹک گئی ہے اب یہ دیکھیں ابھی بالکل سوفٹ ہے ابھی جیسے اس کو یہ پڑا رہے گا ہوا لگے گی تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا جیسے گھڑ ہوتا ہے ہزیں گھر بھائی ہے ہزیں گھر بھائی ہے ہزیں گھر با مش پیدیو جیسے گھر بھائی ہے ہزیں گھر بھ medi